اسلام علیکم میں ڈاکٹر اسلام نبیر منزگیر لینک کراچی سے بہت سے سوال آئے ہوئے ہیں تو ابھی مکمل ہے تو اس پر بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی کومن پروبلم جسے بنایا گیا ہے وہ ہے پیکم تو اس کے لیے ہی مختلف انداز سے مختلف لوگ سوال کرتے ہیں اب اس میں یہ کہا گیا کہ کیا بھی کم یعنی کترے آنا کسی سوچ سے اگر کوئی سیکشل تھوٹس آتی ہیں اس سے اگر ڈروپنگ ہوتی ہے تو کیا وہ بیماری ہے یہ بالکل بیماری نہیں ہے وہ نیچرل ہیں اور وہ تندرستی کی علامت ہے وہ ایک لیوکنٹ ہے اسے بیماری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ سکیٹ نالج اور دیواروں پہ لکھا ہوا اور نیٹ پہ یہ ساری چیزیں خوف زدہ کیا جاتا ہے انسان کو تاکہ اپنا کاروبار چمکا ہے یہ بڑی ساتھا بات ہے اگر آپ کو میں مثال دے کے سمجھاؤں کہ آپ کو اگر بیرانی کی پسند ہے آپ کو اس کی خشبو آتی ہے تو وہ پانی آتا ہے کیا وہ بیماری ہے یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے کیا آپ کے کان میں ایک غام کی خبر آتی ہے تو آنسو آنکھ سے تپکتے ہیں تو کیا وہ ایک بیماری ہے اگر وہ بیماری نہیں ہے تو یہ بیماری کیسے ہو سکتی ہے کہ جب آپ سیکشل تھوٹس کرتے ہیں کوئی بھی سیکش کے بارے میں سوچیں گے تو یہ عدرت کا ایک سسٹم ہے جس میں یہ لبریکیشن آ جاتی ہے یعنی آپ کے یہ ہوتی ہر وقت ہے کسی وقت پڑھے گی جب آپ سوچیں گے اچھا آپ یہاں ایک غلط فہم ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا پھر بھی آئی یعنی صبح صبح اٹھے تو ڈروپنگ آئی بھی تھی یا یورین کے بعد یا یورین سے پہلے یا بڑی حاجت سے پہلے اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ جب درات کی کسی لمحے کسی وقت آپ نے سوچا یا کوئی تصویر دیکھی یا کوئی خیال آیا تو وہ تھوڑے سے ڈروپ بن جاتے ہیں جو کہ اندر ہی رہتے ہیں ہاں اگر آپ نے بہت لمحے عرصے تک کوئی تصویر دیکھی کوئی ویڈیو دیکھی یا لبے عرصے تک سوچا تو وہ کترے اتنے پروڈیوز ہو جاتے ہیں جو ہوتے وہ پروٹیکشن کے لیے ہی ہیں تاکہ انٹرمنل جو اس کی نالی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے جب یورین پاس کرتے ہیں تب بھی وہ نمی ہوتی ہے اندر اچھا آپ سوچنے سے وہ اگر شارٹ ٹین کے لیے سوچا اور پھر آپ کسی کام میں مصروف ہو گیا ہے تو وہ ڈروپ نظر نہیں آئے گے اور اگر آپ نے لانگ ٹینٹی لیے سوچا یا پکچر دیکھی تو وہ آپ کے اتنے پروڈیوز ہو جائیں گے کہ وہ باہر بھی نظر آنے لگ جائیں گے تو وہ کوئی بیماری نہیں ہے اسے بیماری بنا دیا گیا ہے ایک چیز ضرور بیماری ہو سکتی ہے اگر وہ ڈروپ ملکی ہو یعنی دودھیا ٹائپ کے وہ بیماری ہو سکتی ہے وہ گانوریا بغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے جب خدا نہ خاص تھا کسی غیر شرعی طور پر کسی سے کوئی ملاب ہو ملنا ہو تو وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے ادروائی وہ ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ اس کی نشانی مین یہ ہے کہ آپ اس میں جب یورین پاس کریں گے اگر کسی بھی وقت پشاب آ رہا ہے تو جلن ہوگی اور درد ہوگی ایون آپ کو پشاب کرنے سے ڈر لگے گا وہ اتنے تکلیف دے ہوتے ہیں ہوتے ملکی ہیں اور وہ بغیر سوچ سوچ کے بغیر کسی وجہ کے وہ آتے ہی رہیں گے کانٹی میں آتے رہیں گے اور کپڑے پر نشان آتا رہے گا اور وہ ییلو ٹائپ کا سیمی ییلو ٹائپ کا نشان بنے گا وہ بیماری ہے اگر وہ کسی کو وہ خدا نہ ساتھتا وہ اسے گانوریا کہتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ڈراؤپ ہے اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے بے شک اتنا گاڑا ہو وہ بیماری نہیں ہے اگر وہ بغیر تکلیف کے ہے بغیر جلن کے ہے تو وہ بیماری نہیں ہوتی ہے اچھا آپ دوسری بات یہ کر رہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے بازکات کے کانسٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کو کبز ہوتی ہے اس کبز کی وجہ سے زور لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ جب زور لگائیں گے تو آٹریوں کے سٹیٹ کی جو پروڈکشن ہے اس کے بیچ میں صرف ایک کالت کی طرح پتیسی جھلی ہے اگر اس پہ پریشر آتا ہے تو وہ جو لیکوڈ ہے وہ پریس ہونے سے باہر آ جاتا ہے تو وہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ نیچرل ہے دیکھیں اب دیکھ قدرت کا نظام یہ ہے کہ جب سیمن آؤٹ ہوگی یعنی منی باہر آئے گی جب کوئی اپنی شرع طور پر اپنے پارٹنر سے کوئی ملاقات کرتا ہے تو سیمن کو پریشر سے باہر آنے کے لیے وہ لوبریکنٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ ہوتا بھی الکلائن ہے تو اب اس میں یہ بنیادی طور پر سیمن کو سیفٹی ملتی ہے اس سے اور وہ ایک تو بلکل ٹھو ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو پروڈکشن ہوتی ہے کہ اس میں دیکھیں ایک ٹائم کی سیمن میں بارہ کروڑ جرسیم کم سے کم ہوتے ہیں تو پر ایمل چھے کروڑ جرسیم ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کتنے چھوٹے ہوں گے ان کی دوم بھی ہے ان کا سر بھی ہے تو ان کی باڈی بھی ہے نیک بھی ہے تو وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار نہ ہو تو خندرت نے ان کو پروڈکشن دینے کے لیے اس سیمن کے آنے سے پہلے یعنی منی کے خارج ہونے سے پہلے اس نالی کو تر رکھنے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو بیماری بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پیگننسی کے لیے بھی ضروری ہے اس پہ پھر کسی وقت ڈیٹیل میں بتاؤں گا صرف اسی بات پہ یہ بہت لمبی گفتو ہو جائے گی کہ قدرت نے کس طرح سے وہ جو فیمیل کے جو آرگن ہے وہاں ایسیبک فیل ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ الکلائن ہوتی ہے سیمن تو اس کا ایسیڈ اور الکلائن کا کس طرح سے اپس میں اس کو نیوٹرل کیا جاتا ہے جس کو آٹومیٹیکلی قدرت کے اس نظام کی وجہ سے جیسے بیماری بنا کر کے اور لوگوں کو پریشان رکھا جاتا ہے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر وہ تکلیف دے ہیں یعنی اگر وہ پین کے ساتھ آ رہے ہیں یا جلن کے ساتھ آ رہے ہیں پھر ضرور چیک کر آجنے چاہیے وہ بیماری ہو سکتی ہے رہ گی یہ دوسری بات کہ کیا اس سے کمزوری ہو جاتی ہے اس سے بالکل کمزوری نہیں ہوتی نہ ہونی چاہیے البتہ کمزوری تم محسوس ہوگی جب آپ آپ ذہنی طور پہ اس سے خوزدہ ہوں گے آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوگا کہ ہاں اس سے کمزوری ہوتی ہے آپ کے مائن نے ایکسپٹ کر دیا پھر آپ محسوس بھی کریں گے تو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے ڈیٹیل لیکچر ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ اگر لیکچر صرف لے لیا جائے تو یہ وہ کیونکہ اس پہ چند گھنٹے لگتے ہیں اس میں پوری ڈیٹیل آجاتی وہ اگر کانسلی ہی لے لی جائے تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے اب رہ گیا کہ اگر کانسٹیپیشن ہے تو کانسٹیپیشن کا علاج کیے جائے پھر بھی یہ کم ہو جائیں گے اگر تھوٹس کی وجہ سے آتے ہیں تو وہ نیچرل ہیں تو اپنی تھوٹس پہ کنٹرول کریں اگر آپ کو وہ قسم نہیں ہیں عام طور پہ لوگ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ نماز کا مسئلہ بنتا ہے ان کے کترے آنے کی وجہ سے وضو کرنا یا کپرے خراب ہونا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ کیا اس پہ سیکشوال تھوٹس جو ہیں وہ کیا شریعت علاو کرتی ہے اس طرح کی سیکشوال تھوٹس نہیں تو آپ اگر اپنی پاک پاک مقصد کے لیے شریعت اقادوں پہ پورے کرنے کے لیے اپنے پارنر کے پاس جاتے ہیں تب اگر یہ پریکم آتا بھی ہے تو کوئی شو نہیں ہے وہ ہی پریکم آپ کے لبریکنٹ کا کام دے گا آپ کو ایڈیشنل لبریکنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں ان کو یہ ڈروپنگ نہیں آتی ہم انہیں لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ بازار سے وہ لبریکنٹ لے لیں پرسنل لبریکنٹ کے نام سے آتا ہے کی جیل آتی ہے دیوریکس والوں کی آتی ہے مختلف ہیں تو وہ پھر لینی پڑتی ہے تاکہ ڈرائنس نہ ہو پرابلم نام اچھا ایک چیز یہ بھی سوال آیا ہے کہ کیا پریکم آنے سے پریگننسی ہو جاتی ہے ہاں اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ویسے پری کم ہے اس سے پریگننسی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں سپرم نہیں ہوتے لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ باز گار پرو سٹیٹ کمدور ہوتے ہیں اگر کسی کے اور پری کم کے ساتھ سیمن کسی پریشن کی وجہ سے مل کے آ جائے تو اگر اس میں سپرم آ رہے ہیں تو پھر پریگننسی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو پریگنسی پری کم سے نہیں ہوتی وہ پریگنسی سپرم کے آنے سے ہوتی ہے اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا پری کم سے ٹائم کم ہو جاتا ہے بلکل نہیں اس کا کوئی رول نہیں ہے ٹائم کے ساتھ جو 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 دیا جاتا ہے اسی طرح سیمن تھن ہو جائے تو پھر اس سے ٹائم کم ہو جاتا ہے اس پہ ہم اگلی گفت کو میں بات کریں گے کیا سیمن تھن ہونے سے بھی ٹائم کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ہمیں آکے میری سیمن بہت پھلی ہے تو کیا یہ میری ٹائم کی وجہ یہ ہی تو نہیں ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہم اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ایک سوال بھی آتا ہے کہ کیا پریکم اور سیمن ایک ہی چیز ہے یا ایک دیسے ہوتے ہیں نہیں پریکم ٹرانسپیرٹ ہوتا ہے اور سیمن تھوڑی ملکی سیمی ملکی ہوتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے وہ بلکل ٹرانسپیرٹ ہوتے ہیں پریکم اور وہ سیمن تھوڑی ملکی ٹائٹ ہوتی اچھا میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اپنے سوالات بلا جیجک ہمیں بیچتے رہیں گے ہم ٹائم 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 بائی ٹائم اس کا جواب دیتے کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہے اس پہ مزید بات ہوگی ابھی اجازت دیجئے تھینک یو اللہ حافظ